نمشکار دوستو نیشنل افیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار دیکھیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ چائنہ پورے ورلڈ کو اولیڈی ایک درد دے چکا ہے کورونا وائرس کے روپ میں ابھی بھی دنیا میں ایسی کئی کنٹیز ہیں جو کورونا وائرس سے فائٹ کر رہی ہیں اور پوری طرح اس سے باہر نہیں نکل پائی ہیں ایون چائنہ میں ہی کورونا وائرس پوری طریقے سے کنٹرول نہیں ہو پایا ہے کئی شہروں میں آج بھی لوگ ڈاؤن لگا ہے اور وہاں پر ابھی بھی اچھے خاصے نمبر میں انفیکشن سامنے آ رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ کو معلوم ہے جب کورونا وائرس فیلا تو پورے ورلڈ نے مل کر کہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ وائرس آیا ہے چائنہ سے ہی اور اسپیشلی چائنہ کے وان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی سے حالکہ چائنہ نے لگتا ہے اس کو ڈینائی کیا اور اب دیکھیں ایک بار پھر ایسی ہی ایک کو نیوز سامنے آئی ہے اور اس نیوز میں لکھا ہے چائنہ پاکستان سیکریٹلی ورکنگ اور وائرس دیڈلیئر دن کوویڈ نائنٹین ایٹ پاکستان لیب مطلب پاکستان اور چائنہ پاکستان کی ایک لیب میں کورونا وائرس سے بھی خطرناک وائرسز پر کام کر رہے ہیں اور یہ کھلاسہ کیا گیا ہے جیو پولیٹک کی ایک رپورٹ میں دیکھیں کئی نیوز پیپر میں اس کو لے کر آرٹیکل چپا ہے سبھی میں ایک آگیا ہے کہ پاکستان اور چائنہ سیکریٹلی ایسے وائرس پر کام کر رہے ہیں جو کورونا وائرس سے بھی خطرناک ہوگا اور اگر یہ بھی کسی طریقے سے اس لیب سے باہر نکل گیا تو سوچئے انجام کیسا ہوگا چائنہ کا بدنام وہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی اور پاکستان کا دیفنس سائنس اینڈ ٹیکنلوجی اورگنائزیشن یعنی ڈی ایسٹیو جسے چلاتی ہے پاکستان آرمی ان دونوں نے مل کر پاکستان میں ایک ہائیلی ایڈوانسٹ سائنٹیفک انفرسٹرکچر کریٹ کیا ہے تو ریسرچ ڈیڈلی پیتھوجن ان پاکستان اور ایکورڈنگ تو دی ریپورٹ آف جیو پولٹک یہ جو فیسلیٹی سیٹ اپ کی گئی ہے پاکستان میں اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ کافی ٹائٹ ہے دیکھیں اس ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو سیکریٹ فیسلیٹی ہے چائنا اور پاکستان کی کمبائن یہ لوکیٹڈ ہے پاکستان کے راولپنڈی کے چکلالا کینٹونمنٹ میں اور یہ ایک ہائیلی سیکیور جون ہے اور اس فیسلیٹی کے ہیڈ ہے ایک ٹو اسٹار جنرل آف پاکستان آرمی اور دیکھیں جس سیکریٹ پروجیکٹ کے انڈر یہ خطرناک وائرس کریٹ کیے جا رہے ہیں ان پر ریسرچ کی جا رہی ہے اس پروجیکٹ کا نام ہے کولیبریشن فور امرجنگ انفیکشیس ڈیسیز اینڈ سٹیڈیز اور بائیلوجیکل کنٹرول آف ویکٹر ترانس میٹنگ ڈیسیزز اور دیکھیں پاکستان اور چائنہ جو سیکریٹ ریسرچ کر رہے ہیں اور وائرس کریٹ کر رہے ہیں کورونا وائرس سے بھی خطرناک اس کو لے کر پہلی با نیوز نہیں آئی ہے دو ہزار بیس میں بھی پاکستان پر ایسے ہی آروپ لگے تھے لیکن تب پاکستان نے ان ریپورٹس کو کمپلیٹلی ڈیرائی کر دیا تھا تب پاکستان کے فورن آفیس نے کہا تھا کہ there is nothing secret about the biosafety level 3 laboratory of پاکستان refer to in the report اور یہ ریپورٹ بھی ریلیز کی تھی جیو پولیٹک نے ساتھی پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی اس لیپ سے related جتنی بھی information ہے وہ biological and toxin weapon convention کے انڈر اسٹیٹ پارٹیز کے ساتھ لگاتار شیئر کرتا ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے نوٹس کرنے والی پاکستان کہتا ہے کہ اس کی یہ جو ریسرچ فیسلیٹی ہے یہ ہے biosafety level 3 کی لیکن کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پاکستان کی یہ ریسرچ فیسلیٹی ہے biosafety level 4 کی تو دیکھیں یہاں پر یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ biosafety level 3 اور biosafety level 4 میں difference کیا ہے دیکھیں اس طریقے کی جو ریسرچ لیب ہوتی ہیں جن پر ریسرچ کی جاتی ہے on different viruses pathogens اس میں جنرلی چار لیبل ہوتے ہیں biosafety level 1, 2, 3 and 4 1 اور 2 جو ہوتے ہیں وہ زیادہ خضرناک نہیں ہوتے لیکن جو لیب آتی ہیں biosafety level 3 کی category میں انہیں use کیا جاتا ہے to study infectious agents or toxins جو transmit ہو سکتے ہیں through air and cause potentially lethal infections اس کا مطلب یہ infection بہت بڑے لیبل پر فیل سکتے ہیں جیسے کی coronavirus بی ایسر 3 لیب میں جتنے بھی ریسرچ کرنے والے سائنٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے ایکسپرمنٹ پرفوم کرتے ہیں بائیو سیفٹی کیبینٹ میں اور لیب کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ انہیں easily decontaminate کیا جا سکے ساتھی اس طرح کی لیب میں اور بھی کئی طرح کے سیفٹی میزر لیے جاتے ہیں جس سے کی ریسرچ کے دوران کوئی بھی وائرس یا کوئی بھی infection لیب سے باہر نہ جائے لیکن جو biosafety level 4 لیب ہوتی ہیں ان لیب کو ایسے infectious agents اور toxin کو study کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے that pose a high risk of aerosol transmitted laboratory infections and life threatening disease اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان لیب میں ایسے pathogens پر ریسرچ ہوتی ہے جن کے لیے کوئی vaccine یا therapy available نہیں ہے بی ایسے ل 4 لیب میں بی ایسے ل 3 والے سارے safety measures تو ہوتے ہی ہیں ساتھی کچھ extra measures بھی لے جاتے ہیں اور ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پاکستان کی یہ جو لیب ہے جو بیشد ہے راول پنڈی کے cantonment area میں یہ بی ایسے ل 4 لیبل کی ہے حالانکہ پاکستان اس لیب کو لے کر کہتا ہے کہ یہ لیب use ہوتی ہے diagnostic کے لیے protective system improvement کے لیے by r&d on emerging health threats surveillance and disease outbreak investigations لیکن پوری دنیا کوئی شک ہے کہ چائنا اس لیب کا use کر رہا ہے ایسے خطرناک وائرس بنانے کے لیے یا ان پر research کرنے کے لیے جو اگر کسی بھی طریقے سے environment میں leak ہو گئے تو وہ corona وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے اب دیکھیں یہ جو secret network چل رہا ہے پاکستان اور چائنا کے بیچ میں اس کو لے کر کئی intelligence اور scientific community کے experts کا ماننا ہے کہ recently چائنا نے اپنے کئی ایسے project outsource کر دی ہیں پاکستان کو اس کا مطلب اب چائنا ایسے deadly virus یا pathogenes پر research کر رہا ہے پاکستان میں نہ کی چائنا میں اور چائنا نے اپنے اس move کے انڈر پاکستان میں کئی lab establish کی ہیں جن میں سے ایک ہے یہ جس کے بارے میں recently کھلا سا ہوا ہے اس کا مطلب آنے والے time میں چائنا نے اپنے لئے defense تیار کر لیا ہے اگر future میں کوئی corona virus سے بھی خطرناک virus release ہوتا ہے environment میں تو چائنا easily ایک ہے پائے گا کہ وہ چائنا سے نہیں نکلا وہ نکلایا پاکستان سے اب دیکھیں کچھ بائیو weapon experts کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو joint collaboration چل رہا ہے پاکستان اور چائنا کے بیچ میں اس کے انڈر جتنی بھی پاکستان میں lab ہے انہیں manage کرتی ہے پاکستان army اور اس طرح کی کافی lab ہیں پاکستان میں بھی اور چائنا میں بھی اور ان کے اندر کوئی scientific experiments نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ان میں بنائے جا رہے ہیں بائیو weapons اور دیکھیں آپ سبھی لوگ corona virus کا care دیکھی چکے ہیں پوری دنیا پر اور اگر پھر کوئی ایسا virus آتا ہے جو corona سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا تو سوچ یہ منظر کیسا ہوگا تو دیکھیں ضرورت ہے world community کو ایک ساتھ آنے کی اور چائنا اور پاکستان کو pressurize کرنے کی کہ وہ ایسے research conduct نہ کرے اس ویڈیو میں تنہی نیکس ویڈیو میں جل ملیں گے دھنیواد